منصور احمد فراز وہ کیا خطا تھی کہ جس کی پاداش میں ابھی تک میں کرن ہا کرن سے شکار عبودیت توکے درگلو پابگل رہا ہوں وہ جرم کیا تھا کہ زندگی پھر تو میں تیرے آستان پہ سجدوں کی نظر گردان تا رہا ہوں اور اس کا سمرہ ملے تو بس کاسا اے گدائی عذاب عالم تو کیا میری بے طلب ریاست مجاہدت کا یہی صلاح ہے مجھے گلا ہے خدا تنور و آب سادہ مجھے گلا ہے مجھے تیری بندگی کے صدقے میں کیا ملا ہے کہاں ہے وہ تیرے دست فیاض جس کے جود و سخا کے قصے سنہر حرفوں میں ہر صحیفے کے حاشیے بن کے رہ گئے ہیں کہاں ہیں وہ تیری جنتیں جن کی داستانیں بڑے تکلف سے عرصے فرش پر اتاریں کہاں ہیں وہ تیرے شیر و شہد و شکر کے بے انتہا زخیرے کہ جن کی قاصب چھلک سے تو نے گرس نمخلوق کو ازل سے غلام رکھا کہاں ہیں ان واہمی کھلونوں کے اونچے بازار کس طرف ہیں میں ان روایات کی حقیقت سے باخبر ہوں یہ سب وہ رنگین دام تھے جن کی بل پہ دونے زمین پہ پغزو اناد ظلمو فساد و حرصو حوض کے ایسے دھوئیں اڑائے کہ نسل آدم کروڑ فرقوں میں بٹ گئی ہے یہ وحدہولہ شریک دنیا ہزار خطوں میں کٹ گئی ہے اگرچہ روزے علس سیلے کے اب تلک بے شمار صدیوں کے فاصلے ہیں مگر یہ تاریخ کی کوہن سال راہ باجو تیرے کلیسان بھدکدوں اور حرم سراؤں کے مجرمانہ رموز سے آشنا رہی ہے ہر ایک خرابے کی خاک اڑانے کے بعد آئی تو کہہ رہی ہے سنو نشیبوں کے باسیو یہ جہاں تمہارا ہے یہ زمین یہ فلک یہ خرشی دو ماہو انجم فقط تمہارے ہیں دوسرا ماہ سوہ تمہارے کوئی نہیں ہے خدا و بندہ کی تلخ تفریق بے حقیقت ہے بے سبب ہے الوہیت کا وجود تم میں سے ہی کسی خود فریب انسان کا واہمہ تھا یہ واہمہ اس قدر بڑا پھر کہ رفتہ رفتہ تمام کونین کا خدا بند بن گیا ہے اور اس خدا بند اس تصور کے آسرے پر تمہارے کچھ ہم نفس رفیقوں نے تم کو محکوم و پابہ زنجیر کر دیا ہے یہی وہ پہلا گناہ پہلا فرے پہلا فسو ہے جس نے مزاج انسان کو غاصبانہ شعور بخشا اگر یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے خدا تنور و آب زادہ تو یہ منو تو کی پستو بالا فصیل مسمار کیوں نہ کر دوں کہ ان مراتب کی کشمکش سے ہی آج میں اور میرے ہم جنس اس طرح ایک دوسرے کے غنیم ہیں جس طرح زمستان کی برفپاری کے بعد گرگانیں گرسنا بھوک کی شکاوت سے تنگ آ کر اسے ایک لمحے کے منتظر ہوں جب ان کا کوئی نہیں ساتھی غنودگی کا شکار ہو اور سب کے سب اس پہ ٹوٹ کر چیر پھار ڈالیں کہ اس شکم کے محیب دوزک سے بڑھ کے کوئی نہیں جہنم نہ اس جہاں میں نہ اس جہاں میں